اسلام علیکم انویری گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ لاہور آج کی خوبصورت سب کی بہت سی چاہتوں مسکراہتوں محبتوں کے ساتھ میں ہوں رخمہ ارفان ملک اور آپ سب کو آج کے سیو میں ویلکم کرتی ہوں سو ویوز چھوکی آغاز میں سب سے پہلے ذرا موسم کی بات کر لیں اور آج خوشخبری یہ ہے کہ بارش کی پرڈیکشن ہے ویسے اگر ہم سموک کی سیچویشن کو دیکھیں ائر قولیٹی انڈیکس کی بات کریں سو ایت سیو سیویٹی ایٹ جو کہ ایکسٹریملی ڈینجرس ہے لیکن ایک بارش ہوگی چاہے ہلکی پھل کی بارش جی ہو موڈریٹ قسم کی رین فال جی ہو لیکن اس سے یہ ہوگا کہ سموک جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی اوورال اگر ہم بات کریں سو سموک کے پیشن ازر اس وقت پنجاب کے مختلف ازلاں میں آج چھٹی ہے اور تعلیمی ادارے آج بند ہیں سرکاری دفاتر آج بند ہیں ایون پرائیوٹ ادارے بھی آج بند ہیں چند ایک ہیں جو ہم جیسے ہیں جن کو چھٹی نہیں ہوتی ہے جنہوں نے آپ کے لیے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی پر آنا ہوتا ہے سو ہم جیسے لوگوں کی آج چھٹی نہیں ہے ویسے سرکاری اور تعلیمی پرائیوٹ تعلیمی داروں میں اور دفاتر میں آج چھٹی ہے اور سنڈے تک جو یہ چھٹی ہے وہ رہے گی سو سب سے پہلے ذرا ہم موسم کا حال جان لیں کہ آج موسم کیسا رہے گا لہور کا درجہ حرارت اس وقت کیسا ہے یہ ہمیں بتائیں گی ہماری کورسپونڈنٹ فاخرہ خلیل سو فاخرہ بتائیے گا کیسا رہے گا موسم لاہور کا گردو نواہ کا اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جی باغوں کے شہر کے موسم کی بات کی جائے تو شہر کا موسم کافی کچھ گوار اور صبح کے اوقات جو کھنکین کا احساس ہے بڑھنے لگتا ہے میں ایک میں موسمیت کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران باشکی کوئی پیش ہوئی نہیں کی گئی اگر درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو شہر کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے سولہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کے امکان ہیں درجہ حرارت میں اضافی کی وجہ سے جو دوپیر کو ہلکی گرمی محسوس کی جاتی ہے دوسری جانبہ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو ہوا میں نمی کا تناسب اٹھتر فیصد ریکارڈ کیا گیا اور ہواہیں نہ چلنے کے برابر ہیں بارشے نہ ہونے کی وجہ سے شہر میں فیضائی لودگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے فیضائی لودگی بڑھنے کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں شہر لاہور جو فیضائی لودگی بڑھنے کی وجہ سے پہلے نمبر پر برجمان ہے تیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں ماسک اور چشمے کا استعمال ہماری کارسپونڈنٹ پاکرہ حلیل ہمیں ویدر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہی تھی اور اگر ہم سموک کی سیچوئیشن کو دیکھیں سو ایوری بڈی ہیس ٹو بی ویری کانشیس اور آپ اپنی صحت کا لازمی طور پر خیال رکھیں جس طرح سے میں روزانہ یہ بات آج کل کہہ رہی ہوں کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں لیکن اگر آپ کو نکلنا پڑے سو پھر ماسک کا لازمی طور پر استعمال کریں تاکہ آپ سموک کے مذہر اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنے پیاروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں ایمیونٹی آپ کی بہتر ہونی چاہیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور کوشش لیں کہ جب بھی آپ کو وقت لے سٹیم ضرور لینے بیکن یہ بھاپ لینے سے بھی آپ کا گلہ صاف ہوتا ہے آپ کی نو صاف ہوتی ہے سو نزلہ زکام خانسی جو ہے اسے بھی بچا جا سکتا ہے اچھا جی آگے بڑھیں گے آج کی ٹاپ سٹوڈیز کی طرف آئیں گے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شر کرنا چاہوں گی ایک امریکن خاتون ہے جنہوں نے اپنے پاؤں پر ایک پاؤں پر 30 کے قریب سوارڈز رکھ کر جو ہے وہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ یہ قائم کیا ہے اور یہ کافی زیادہ مشکل کام تھا کٹھن کام تھا اور ان خاتون کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ 2004 سے انہوں نے اصل میں کیا کرنا شروع کیا وہاں سے یہ کلاسز لے رہی تھی اور اس دوران یہ کوشش یہ کرتی تھی کہ اپنی باڈی کے اوپر ایک یا دو جو سوارڈز ہیں ان کو رکھیں اور اس کے حوالے سے جو بیلنس ہے اس کو قائم رکھیں تو وہاں سے یہ پریکٹس شروع ہوئی ان کا شوق بہت بڑھ گیا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا جائے تو ابھی آپ ویجولز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ پکچرز ہمارے پاس ہیں جس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دونوں ٹانگوں اور پاؤں پر انہوں نے تیس کے قریب تلواریں ان کو رکھا ہوئے بڑے ایک اچھے انداز میں زبدست انجاز میں اس کو مینج کر کے رکھا ہوئے بیلنس اس کا بڑا زبدست ہے اور ان خاتون کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ روزانہ یہ تقریباً پندرہ سے تیس منٹ کا ایک ایک سیشن جو کرتی تھی اور بہت وقت لگا مطلب پرفیکشن حاصل کرنے میں تو پہلی سٹوری ہمارے پاس یہ تھی مزید آکھے پڑھیں گے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے انوکی قسم کی سٹوری اور انوکی قسم کا اگر ہم کہیں مقدمہ جہاں پر جیکب آباد کا ایک نواہی گاؤں ہے جہاں پر ایک بزرگ شہری ڈسٹرک انڈ سیشن جج کے عدالت میں پہنچ گئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں پہنچا شاید کوئی جائدات کا معاملہ ہو کوئی گھر کا معاملہ ہو کسی کے ساتھ لیند ان کا معاملہ ہو لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے ہوا کیا کہ یہ بزرگ شہری پہنچے عدالت کا دروازہ انہوں نے کھٹ کھٹایا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میری ایج جو ہے وہ اسی سال ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے اس ایج میں سہارے کی ضرورت ہے لیکن میرے بیٹے جو ہیں وہ میری شادی ہونے نہیں دے رہے اچھا پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں کو بلایا گیا جب ان سے پوچھا گیا سن کے جو دوسرا بیٹا تھا چھوٹا بیٹا اس کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ ہمارا باپ جو ہے اس نے ہمیں بڑا پریشان کر کے رکھا ہے باپ خود سوچیں کہ ایٹی یئرز آف ایج میں کون ان کو رشتہ دے گا سو ہمارے لیے یہ بہت پرابلمیٹک سیچوئیشن ہے اور ہمارے والد بھی ہمیں بہت پریشان کرنے ہیں لیکن یہ انوکھے قسم کا یہ معاملہ جو تھا یہ عدالت میں شاید میرے خیال میں ہسٹری میں پہلی دفعہ کوئی آیا اوکے ایسے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جب لوگ اپنی شادیوں کے لیے اور ایک بزرگ شہری اپنی شادی کروانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آ دیتا ہے اینی ہاؤ مزید آکے بڑھیں گے اور ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے ہم اس چیز کو پروموٹ تو نہیں کر رہے لیکن یہ ویجوالز چند ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے رشیا کا بیسیکلی موسکو کا یہ ایک الیکٹرونکس کا سٹور ہے جہاں پر یہ جو بھی آپ شخص دیکھ رہے ہیں اس کا پہلا دن تھا اور اس کو سیلز مانیجر کی اسٹور میں جاب ملی اس نے کیا کیا اس کا پہلا ہی دن تھا اور بڑے زبردست انداز میں بڑے طریقے کے ساتھ اس نے چوری کی کاروائی ڈالی اور تقریباً 53 کے قریب آئی فونز اور 570 ڈالرز کے قریب اس نے وہاں سے رقم لی اس چھوٹے سے بیک میں اس نے سب کچھ ڈالا اور ساتھ کچھ چھوٹے اور بیکس بھی تھے اور اس کے بعد یہ یہاں سے چلتا بنا جب جا رہا تھا سو پھر اس کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ کیمرے کی آنکھ سے یہ شخص جو تھا وہ محفوظ نہیں رہ سکا اور جب ہم آپ کو ویجولز بھی دکھا رہے ہیں یہ بھی سیسٹیوی فوٹیج کے ہیں کہ کس انداز میں یہ جو شخص ہے اس نے اپنے بیک کو بھرا اور آئی فون سے بھرا قیمتی سامان دیگر سے بڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اماؤنٹ بھی تھی پیسے بھی تھے اس کو بھی اس نے ڈالا اور اس کے بعد یہاں سے چلتا بنا پھر اس کو یہاں پر پولیس نے گرفتار کر لیا سو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو پتا ہے کہ ہمارے سر پر کیمرہ لگا ہے لیکن وہ کسی بھی قسم کی کارروائی ڈالنے سے گریز نہیں کرتے سو اینی ہاؤ آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز یہیں تھیں ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آج کے شو کے ہائی لائٹس اور ہیلتھ اور فٹنس سیگمنٹ کے ساتھ آج کے شو کا آغاز کریں گے سو سٹے وید اس ویڈ مارننگ موسیقی 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 ویلکم باک آفٹر تہ بریک اور ویورز آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے ہائی لائٹس کے ساتھ آج شو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈینگی کی سچوئیشن پر سوبے میں ڈینگی کے وار جاری ہیں اور ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے انتظامات کیا گئے گئے ہیں مختلف ہاسپٹلز میں اس کو بھی دیکھیں گے اور پریونٹیف سائٹ پر ہم کیسے رہ سکتے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ مزاج اور رویوں میں فلکسبلیٹی ہونا کتنا ضروری ہے اور یہ چیز آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں کتنا کامیاب بنا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آج مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا یوم پیدائش بنایا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھیں گے اور آخر میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی شخصیت سے جو غریب لوگوں کیلئے بہت سی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جس میں آج ہم نے بات کرنی ہے ڈینگی پر ڈینگی کی اگر ہم بات کریں سو پنجاب کی سیچویشن جو ہے وہ اس پر کافی زیادہ خراب ہے روہ سال اگر ہم ڈینگی کے مریضوں کی کل تعداد کا اندازہ لگائیں سو تقریباً ساڑھے دس ہزار کے قریب مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی کے مریضوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے مختلف ہسپیٹلز کی سیچویشن کو دیکھیں تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور جو خبریں موصول ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی خاطر خواہ اقدامات اور انتظامات نہیں نظر آ رہے سرکاری ہسپیٹلز میں اور کچھ پرائیوٹ ہسپیٹلز میں بھی اور ٹیسٹ کے لیے بھی مریضوں کو خوار ہونا پڑا ہے کیونکہ ٹیسٹ فیسیلیٹی بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ ریڈلی آویلیبل نہیں ہے سو ڈینگی جو ہے وہ کس طرح سے کسی بھی شخص کو اپنے خطرات سے دوچار کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اسپتالوں کی اس پر کیا صورت احال ہے اس سب پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ سپوکس پرسن وائی ڈی اے سرویسز ہسپیٹل ڈاکٹر زیشان لاشاری اس پر شو میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب سب سب سے پہلے ڈینگی بخار بسکلی تو مچھر کے کٹنے سے ڈینگی جو ہے وہ جنم لیتا ہے اس کے انیشل سائنز ان سمٹمز کیا ہے جب کسی کو مچھر کٹا اور اس کا انکیوبیشن پیریٹ کتنا ہے کتنے دن میں پیشنٹ جو ہے وہ سمٹمز شو کرے گا اور سمٹمز کیا ہوں گے بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے شکریہ آپ کا ڈینگی بسکلی ایک وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے یہ ایک بخار ہے اور یہ اس کے پھیلنے کی جو وجہ ہے وہ ایک مچھر ہے جسے ایڈیز ایجپٹائی کے نام سے جسے جانا جاتا ہے جیسے ہی اس کی فیمیل جو ہے وہ کسی بھی انسان کو کاٹتی ہے تو اس کے اندر اس کی جو ہے ملٹیپلیکیشن ہونا شروع جاتی ہے اور جب یہ مچھر کسی انسان کو یا کسی دوسرے جانور کو یہ جب کاٹتا ہے تو دن اس آرگنزم کے اندر ملٹیپلیکیشن تیزی سے اس کی بڑھ جاتی ہے اور جب یہ کارتا ہے تو اس کا ٹوٹلی انکوبیشن جو پریڈ ہوتا ہے وہ سیون ٹو ٹین ڈیز کا ہوتا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیون ٹو ٹین ڈیز لگتے ہیں جو ڈینگی کی علامات ایک پیشنٹ کے اندر آنے میں اب آپ نے دوسرا قویسٹین یہ پوچھا کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ جس طرح کے نام ہے اس کا ڈینگی فیور کہ ڈینگی کی وجہ سے ہونے والا بخار تو اس میں بخار جو ہوتا ہے اس کی سب سے جو امپورٹنٹ ایک پیچر ہوتی ہے مور دن ٹو ڈیز سے بخار ہوتا ہے اور لیس دن ٹین ڈیز کی جو ہسٹری ہوتی ہے کسی بھی پیشنٹ میں اور یہ فیور ہائی گریڈ ہوتا ہے ایک سو تین ایک سو چار ایک سو پانچ اس لیول تک ہوتا ہے اور فیور کے ساتھ جو دوسری علامات ہوتی ہیں ڈینگی کے پیشنٹ میں اس میں دس سے بارہ وہ علامات ہیں ان میں اگر آپ کیٹیگرائز کریں تو ایسا پیشنٹ جو ہوتا ہے فیور کے ساتھ جو اسوسییٹڈ سیمٹمز ہوتی ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ وومٹنگ ہوتی ہے پیشنٹ کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے جسم کے اندر درد ہوتا ہے آنکھوں کے اندر درد ہوتا ہے اور سیویر ہیڈک ہوتا ہے ایسے پیشنٹ کو اور اس کے علاوہ بچوں جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ایریٹی بلیٹی کا ایک انسر پہ جاتا ہے بہت زیادہ ریسٹلس ایسے بچے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ریشز ہوتے ہیں پیشنٹ میں ریشز بلیڈ ہوتا ہے اس کے بعد ریشز کے بعد بلیڈ ہوتا ہے بلیڈ جتنی بھی ہماری ہماری آرگنیزم کے اندر یا ایک انسان کے اندر اوپننگز ہیں وہاں سے خون کا رسنا اسے بلیڈنگ کہتے ہیں اس میں آپ کے مو سے خون آ سکتا ہے یہ کیا انٹینس سیچوئیشن میں ہوگا یہ انٹینس سیچوئیشن ہوتی ہے جو بعد میں لیکنگ فیز ہوتی ہے اس میں میں آوں گا انشاءاللہ تو موں کے ذریعے خون آ سکتا ہے ناک سے بھی خون آ سکتا ہے آپ کے جو ہے اینل اوپننگ سے ریکل اوپننگ سے وہاں سے بھی جو ہے آپ کو خون آ سکتا ہے تو مطلب جی آئی ٹی سے بلیڈ کر جاتا ہے لیکن یہ انٹینس سیچوئیشن میں ہوگا بخار ہوتا ہے تھکاوٹ ہوتی ہے انسان بہت زیادہ لتھارجی فیل کر رہا ہوتا بچوں میں ایریٹیبلیٹی دیکھنے میں ملتی ہے اچھا ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو ڈینگی مچھر نے کٹا تو ہے لیکن اس کی ایمیونٹی اتنی اچھی ہے کہ وہ اس کو پتا بھی نہیں لگا کہ مجھے ڈینگی ہوا تھا اور وہ پیریٹ گزر گیا ایسے بھی ہو سکتا ہے اس میں نا میں اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بعض ممالک کے اندر اس کی ویکسین بھی اویلیبل ہے جو پیسیو ویکسین جس کے اندر ہم انٹیجن کو آلریڈی جو ہے وہ انٹر کر دیتے ہیں تو اس کے اندر پیسیو ایمیونٹی ہوتا ہے کہ جب بھی ڈینگی کاٹتا ہے تو وہ اس پیشنٹ کو اتنا ایفیکٹ نہیں کرتا لیکن اگر کوئی اور نورمل مچھر بھی اس کو کاٹے گا تو کیا وہ بھی پھر ایفیکٹڈ ہو جائے گا اور پھر وہ آگے جب کاٹے گا تو وہ بندہ جو ہے وہ پیشنٹ دوسرے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں دیکھیں اس میں جو ہے نا یہ جو ڈینگی فیور ہے نا ٹپیکلی جو ہے نا یہ اس مچھر کاٹنے کے وجہ سے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایڈیز ایجپٹ آئی ہے وہی ٹپیکل مچھر کاٹے گا لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مچھر آپ کو کاٹ گیا اور آپ کو آپ متاثرہ ہو گئے اس کے بعد اگر کوئی دوسرا مچھر بھی آپ کو کاٹے گا تو وہ بھی اس میں بھی وہ ڈینگی کے وہ کیریئر بن جاتا ہے اور وہ بھی آگے سپریڈ کر سکتا ہے is it so کیا ایسا ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہ پیشنٹ تو ہے کیریئر بن سکتا ہے وہ بھی ریئر کیسز ہوتے ہیں اگر کوئی بلڈ پروڈکٹس کا کنٹیکٹ ہوتا ہے مطلب ایک ڈینگی انفیکٹڈ پیشنٹ ہے تو وہ کسی دوسرے میں ایسے نہیں پھیلاتا جس طرح دوسرے جس طرح ہمارے پاس فلو ہے وہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے لیکن یہ ٹپیکل نے آپ کو بتایا ہے صحیح اچھا ایک اور چیز اس طرح سے میں نے آپ سے سوال کیا کہ بعض لوگ کی امیونٹی اچھی ہوتی ہے انہیں پتہ بھی نہیں لگتا میرے ساتھ لاسٹ یئر اس طرح سے ہوا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا تھا مجھے گال بلیڈر کا ایشی ہوا میں پرابلم تو اس سے گئی ہسپٹل میں سو وہاں پر اس کے ٹریٹمنٹ سے پہلے آپ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان ٹیسٹ میں پتہ لگا کہ میرا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ جو تھا وہ بہت زیادہ نیچے تھا لیکن اب وہ بہتری کی جانب تھا سو انہیں نے میرا وہ ٹریٹمنٹ چھوڑ کے ڈینگی کا ٹریٹمنٹ کیا اور بظاہر مجھے کوئی علامات نہیں تھی نہ باڈی پین تھا نہ سر میں دڑ تھا نہ بخار ہوا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ٹیسٹ کسی اور مقصد کے لیے کروایا سو وہاں سے پتہ لگا کہ یہ تو ڈینگی ہوا تھا اور اب یہ ٹھیک ہو رہا ہے اس لیے میں نے آپ سے سوال یہ کیا کیا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں کچھ چیزیں اس طرح سے ان نوٹس چلی جائیں میرا تو ایکسپشنل کیس تھا لیکن کیا ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے ایسا ویسے ریئرلی ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو ایمیڈنس بیس اور ریسرس بیس جو چیزیں آ رہی ہیں تو اس میں اس کا جو سورس آف ٹرانسمیشن ہے وہ جسٹ وہ موسکیٹو بائٹ ہی ہے ٹھیک ہے اور ریئر کیسز ہی ہوتے ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر بلڈ پروڈکٹ اگر ایک انفیکٹیڈ پرسنل کو دوسرے میں بلڈ چلا جائے نہیں نہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہ لگے اگر ڈینگی نے کاٹا ہے آپ میں کوئی علامات ہی نہ آئے جیسے مجھ میں نہیں آئی تھی میں تو ایک اور تکلیف سے ہسپٹل گئی تو دیکھیں ہم نے جو ایک ہوتا ہے ہماری میڈیکل ایک ترمینالوجی میں جو ہوتا ہے ڈیگنوسز کہ اس کو ایک ڈینگی فیور ہے اس میں علامات کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن اگر آپ کا پلیٹلٹ کاؤنٹس اور وہ چیزیں ساری ٹیسٹ میں آ جائے لیکن آپ پر علامات نہیں ہیں لیکن ٹیسٹ میں وہ چیز کلیر ہو جائے کہ ڈینگی ہی ہوا ہے تو مطلب یہ میرے لیے ایک نئی بات ہے کہ آپ کو کوئی بھی سیمٹم نہیں آئی میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ٹائم فیور ہو ہائی گریڈ فیور ہو جو بھی گال بریڈر کا ایشو تھا ٹھیک ہے کولیلی تھی ایسز کا کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر سٹونز بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو ہے ایک میٹابولزم میں مطلب اسطرح کی تبدیلی آیتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم ڈینگی کو اس وقت ہی ڈیاغنوز کرتے ہیں یا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تکلیف کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس میں بخار اور یہ چیزیں اس کے آگے فیل ہی نہ ہو رہے ہیں فیل ہی نہ ہو رہے ہیں یہ اپشن ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے علامات تو آپ نے بتا دی اور آپ نے کہا کہ اس کا انکیوبیشن پیریٹ جو ہے وہ سات سے آٹھ دن اگر مچھر نے آپ کو کٹا تو ہو سکتا ہے سات سے آٹھ دن میں آپ کو سائنزن سیمٹمز آنے لگیں اگر آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ میں علامات ہیں تو اس کے لئے ٹیسٹ آپ کونسا ریکمینڈ کریں گے اور اس وقت اگر ہم پنجاب کے مختلف سرکاری ہاسپٹلز کی بات کریں یا لیبز کی بات کریں جو کہ ہر ہاسپٹل کے ساتھ ایک اپنی لاب ہوتی ہے سو کیا صورتحال ہے وہاں پر کونسا ٹیسٹ کروانا ہے اور کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں سرکاری ہاسپٹلز میں سسلیٹیز ہیں جی جی سب سے پہلے ایک چیز جو یہ دیکھنی ہے کہ ہم نے ہاسپٹل وزٹ کب کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کو فیور ہے مور دن ٹو ڈیس سے اور لیس دن ٹین ڈیس سے اور آپ کو ایک ایک ایکٹیو ہو جانا چاہیے کہ می بھی ایک دنگی دنگی کیس تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے جو ہے آپ کو ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے اور ایک اس کے لیے سب سے سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے اسے سی بی سی کہتے ہیں جو سیل کاؤنٹ ہوتا ہے ڈڈ کاؤنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ہمیں مل جاتا ہے کہ اس میں پلیٹ لیٹس جو لیول ہوتا ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نارملی وہ 150 لیک سے اوپر ہی ہوتا ہے تو اگر وہ اس سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی علامات ہو جاتی ہے تو دن آپ کو پھر اس کا ایک کریٹیڈیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سویر سمٹمز نہیں آ رہی تو ڈینگی کو گھر میں بھی منیج کیا جاتا ہے ایسا گھر میں منیجمنٹ کس طرح سے کی جا سکتی ہے دیکھیں گھر میں منیجمنٹ کے ہمارے دو سے تین سٹیپس ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ we have to stop the source جو کہ ایک مچھر ہے ٹھیک ہے مچھر کو پھر کیسے روک سکتے ہیں مچھر کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جتنی بھی کیونکہ یہ جو مچھر ہے یہ صاف پانی پہ اور جو صاف پانی ہوتا ہے وہاں پہ یہ گروہ کرتا ہے تو جتنی بھی آپ کے گھر کے اندر کوئی ٹائرز ہیں باگیچہ ہے یا بعض وقت واشورم میں بالٹی ہیں وقت استعمال لو کرتے ہیں وہاں پہ ہے یا کہیں چھت پہ ہم نے ایمن کے پرندوں کے لئے بھی ہم نے کچھ اس طریقے کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں یا گھر کے مطلب نیر بائی سائٹز پہ طلاب بغیرہ ہے تو وہاں پہ اگر پانی کھڑا ہوا ہے تو ہم نے اس پانی کو کھڑا نہیں ہونے دینا تو ہم نے گھر میں سب سے پہلے یہ چیز کرنی ہے اختیار کرنی ہے دوسری بات ہے کہ اگر موسکیٹوز آ گئے ہیں then what we have to do تو جب موسکیٹوز اس طریقے سے آ جائیں تو آپ اس کو جو ہے آپ ڈیفرنٹ سپریز کر سکتے ہیں گھر کے اندرے کرواہ بھی سکتے ہیں آج کل ملکل سپریز آئی ہوئے ہیں گھر کے دوسرے کیڑے مکورے بھی اس سے مر جاتے ہیں جی جی مر جاتے ہیں ایسا ہی ہے وہ سپریز کے علاوہ جو ہے نا آپ جو ہے اپنے باڈی پہ بھی ریپیلنٹس ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں موسپیل اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں انسیکٹ موسکیٹو کیلرز بھی ہوتے ہیں موسکیٹو کیلرز بھی ہوتے ہیں گھروں میں لگا سکتے ہیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے پریونٹ کر سکتے ہیں اگر علامات آ گئی ہیں تو جس طرح ہم بھی اکثر کہتے ہیں کہ ہر پیشنٹ بھی ڈینگی کا ایڈمیٹڈ پیشنٹ نہیں ہوتا جب علامات ہوتے ہیں تو ہم اسے سمٹیمیٹکلی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا وائرل انفیکشن آتے ہیں تو آپ نے اپنے وارٹر انٹیک پہتر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے پانی کرنا ہے پانی پینا ہے اور جوسس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جوسس کا استعمال کرنا ہے گرین ویجیٹیبلز کا کوکونٹ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پپیتے کا بہت زیادہ استعمال کریں انار کا استعمال کریں آئرن ریچڈ پوڈ آپ زیادہ کھائیں تاکہ ریٹ ریٹ کاؤنٹس اچھا جی جی اور اس کے علاوہ جو وائٹیمن سی کے جو فروٹس ہیں سٹرس فروٹس ہیں جس طرح امیریٹی تا کھائیں امیریٹی بوسٹ کریں بکیز بکیز گھر پہ اگر آپ کو درد ہے جسم میں سو پینیڈال وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے جس پینیڈال یوز کریں اگر آپ کو جس درد ہے سردرد ہے یا فیور ہے اس کے لیے جس پینیڈال اور سیچویشن کہاں پر خراب ہوگی کس قسم کے سمٹمز آئیں گے then you have to rush to the hospital اس کے لیے ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس وارننگ سائنز ہے اور وہ کون سے ہیں quickly بتائیے وارننگ سائنز ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی علامات جو ہیں آپ کو شروع میں ہوئی ڈینگی میں وہ اس میں کوئی clinical improvement نہیں ہو رہی number one number two آپ کو persistent vomiting ہو رہی ہے آپ الٹیاں کرتے جا رہے ہو number three آپ لیتھارجک ہو رہے ہو آپ restless ہو رہے ہو آپ کے اندر bleeding ہو رہی ہے gums bleed کر رہے ہیں epistex ناک سے خون آ رہا ہے مو سے خون آ رہا ہے یا آپ پکھانے کے راستے سے جو خون آ رہا ہے تو وہ جو ہے اور آپ بی پی جو ہے بلڈ پیشر وہ گھر رہا ہے یا آپ پلیٹلیٹ کاؤنٹ بتدریج تیزی سے نیچے گرتا جا آپ خود سرویس آسپٹل سے ہیں جنا میں دیکھ لیں میور میں دیکھ لیں کیا سیچویشن ہے کس طرح سے وہاں پر مینجمنٹ کی جاتی ہے بلکل جو آپ کو انفرمیشن ہے میں اسے اگری کرتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ ہماری پنجاب حکومت کی وجہ جو میں اس کو ریسپونس جو کی حکومتی لیول پر 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 ختم کیا اس پر بڑی ریسٹرکشن زائد کر دی تو بجائے اس کے آپ مریضوں کی جان بچائیں آپ کے پاس جو فونڈ ہیں وہ بلا وجہ کی رینویشن پر لگا رہے ہیں سفائی زیادہ ضروری ہے تو میں خود کچھ حرصہ پہلے ہو کر آئی ہوں جب بھی کسی ہسپیٹل میں آپ نے کوئی کام کرنا ہے یا رینویشن کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو پلاننگ کی ضرورت ہے کہ آپ نے اتنا جو پیشن آتا ہے جس کی وجہ بھی یہی حکومت ہے کیوں جو ہمارے پرائیمیر سکینری جو بی ایج 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 میں وہ سہولیات نہیں ہے جس کی وجہ سے پیشن لاہور کی طرف رش کرتا ہے جس بھی یہی کہہ رہے ہے جس بھی بھی رینویشن ہے یا کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو مائلڈ قسم کے سمٹمز ہیں تو پھر آپ اس کو گھر پر ہی ٹریٹ کر سکتے سوویر ہیں پھر آپ کسی اچھے ڈاکٹر پر یا کسی اچھے ہسپٹل جائے وہاں سے اپنا علاج کروائیں لیکن غفلت نہ بڑھتے آئی 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 بیہیوئئرز وہاں پر بہت جیدہ میٹر کرتے ہیں اور ہمارے روئیے ہی ہی ہوتے ہیں جو ہمیں بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں جب ہم بیہیوئئرز کی بات کرتے ہیں سو نوملی ایسے لوگ زیادہ لوگوں کے پسندیدہ ہوتے ہیں جن کے روئیوں میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اچھا لوگوں کی نصروں میں بنا بھی دیتی ہے ویسے میں اس چیز میں میری اپنی 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 چاہیے لیکن اگر معاملات ایسے آ جائیں کہ ایک چیز بہت جدہ ریپیٹ ہو رہی ہے تو اس سیچویشن میں آپ نے اپنی باؤنڈریز بھی سیٹ کرنی ہے لیکن جب ہم فلیکسی بلیٹی کی بات کرتے ہیں فلیکسی بلیٹی کا مالک انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے وہ لوگوں میں اپنا منواتا ہے وہ بڑی آرام سے سکسیس پولی اپنے جرنی کو کنٹینی رکھ سکتا ہے اور آسانی کے فلیکسی بلیٹی ہونا کتنا ضروری ہے دوستوں کے ساتھ فلیکسی بلیٹی ہونا کتنا ضروری ہے اور جب ہم ایک پروفیشنل انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایسے انوائرمنٹ میں کسی بھی انسان کا فلیکسی بلیٹی ہونا اس کو کتنا کامیاب بنا سکتا ہے اس پر ابھی ہم بات کریں گے ہمارے سے social activist گلسانا منشا اس وقت شو میں موجود ہے گلسانا صاحب آت thank you so much so yes مزاج اور رویو میں فلیکسی بلیٹی ہونا ضروری ہے پہلے تو بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے for having me for this talk definitely اس پہ تو کوئی دورائی نہیں ہے کہ فلیکسی بلیٹی ضرور ہونی چاہیے ٹھیک ہے رویو میں بھی مزاج میں بھی emotions میں بھی جذبات میں بھی کیونکہ یہ ایک ٹرائو ہے جو آپ humans کے ساتھ اٹیج ہے by instinct تو جو چیز آپ کی انسٹنکٹ کا حصہ ہے definitely اب emotions بہت سے کائنز کے ہیں اور جو ہمارے behaviors ہیں وہ ہمارے emotions کا outcome ہوتے ہماری سوچ کا outcome ہوتے ہیں تو flexibility تو بلکل ہونی چاہیے اور بلکل جو بھی آپ نے بات کہ کہ اگر آپ بہت ہی زیادہ flexible ہو جائیں گے بہت ہی زیادہ جی حضور جی حضور والا کام ہوگا تو وہ جو سرطاج ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ٹھوڈا اٹھانے میری ٹوٹل ٹاکس جو بھی میں آئیڈالوجی سپرید کر رہی ہوں جن بھی کانسپس کے میں بات کر رہی ہوں چاہے وہ کوئی بھی ٹاپک ہو ای ٹاپک ٹاپک آئی یوز کی ورڈ بیلنس تو جب آپ کسی بھی جیس اب آج ہم روائیوں کے ٹاپک کے اوپر اگر بات کر رہے ہیں تو روائیوں کو بھی جب تک آپ چاہے وہ نیگیٹیو ہیں چاہے وہ پوزیٹیو ہیں دو طرح آرہوں تو پھر اگر آپ کا cut off time to 15 ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ 5 15 تک وہیں پہ ہیں بلکل ٹھیک کیونکہ پھر اگلے بندے کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹھیک ایسنے میرا کام کر دینا ہے یہ تو میرے آگے نو نہیں بولے گا میں آج کل اپنا جو یوت ہے اور جو پروفیشنل لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو ایک ٹرم سکھا رہی ہوں that learn to say no politely the word the stress is on the word politely کہ نو کہنا ضرور سیکھیں لیکن politely اب آج جاتے ہم اپنے فلیکسبل ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے لیے کتنی آسانیاں ہوتی ہیں اور جو ایک نون فلیکسبل انسان ہوتا ہے اس کے لیے ہرڈلز کہاں کہاں پر آ رہے ہیں دونوں کے لیے مشکلات ہیں دونوں کے لیے مشکلات ہیں کیونکہ دونوں ایک ایک اکسٹریم کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسا انسان ہے جو بلکل ہی فلیکسبل نہیں ہے اور وہ ہر بات کے بیچ میں صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے یا اپنی کمفرٹ کو دیکھ رہا ہے یا اپنے رولز اور ریگلیشن کو بنا کے بیٹھا ہوئے تو ایسا انسان بھی نقصان اٹھاتا ہے کیونکہ میری والدہ پیارا پنجابی کا جملا بولتی ہوتی تھی کہ ماما نومی صرف پروفیشن میں مطلب مستال دیکھے مجھے سمجھاتی تھی کہ کم پیارا ہندہ چم پیارا نہیں ہندہ تو اگر آپ فلیکسبل نہیں ہیں دیفنیٹلی اپنے بیہیویر میں اپنے ورک ایتھکس کے بیچ میں تو پیر بیلنس ابھی میں نے بتایا کہ جو تو اپنے بیلنس 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 رکھیں پیارا 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 بیلنس رکھیں بیلنس رکھیں کہ اگر کبھی آپ کی فرم کو یا آپ کی انسٹیٹیوٹ کو کہیں آپ کی ایکسٹر ایفٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے جو کہ کانٹیکٹ میں نہیں بھی لکھا ہوا تھا اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں انسٹیٹیوٹ کے گروت کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی گروت ہے دیکھئے اگر آپ کا انسٹیٹیوٹ گروت پکڑ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نام آپ کے ماتھے پہ بھی لگا ہوا ہے کہ آپ جیسے میں اگر بیکن ہاؤس سے ہوں تو بیکن ہاؤس ایک بہت بڑا نام ہے تو اگر مجھے بیکن ہاؤس کی خاطر کانٹیکٹ میں بھی کام کرنا پڑتا ہے تو میں کروں گی کیونکہ اس کا فائدہ مجھے بھی ہو رہا ہے کہ کئی جبوں پر آپ انکار نہیں بھی کر سکتے گر آپ کریں گے تو چاہے آپ کے کانٹریکٹ میں آپ کی وہ جاوب ڈیوٹی نہیں ہے لیکن اگر آپ انکار کریں گے تو آپ بیٹ بکس میں آجائے گے آپ بیٹ بکس میں بھی آئیں گے بیٹ بکس میں بھی آئیں گے there is a chance that you might lose your job because بہت سے لوگ ہیں اس وقت اس جب کو لینے کے لیے لائن میں کھڑے میں ہیں ناکریوں کے پہلی بہت کمی ہے تو definitely there are hundreds of people who can replace you in a second تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ بس کی بیٹ بکس میں آئیں گے بس کی بیٹ بکس کو تو شاید you will be able to cover up کسی اور ایکٹیوٹی کے تھرہ یا کسی اور پرفارمنس کے تھرہ لیکن آپ کی job چلے جانے کا بہت ایک بڑا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے دوسری بات پھر وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پولٹکس کا ہمیں بہت سامنا کرنا پڑتا ہے جی اس کے بیچ میں آپ خود کسی کو موقع دے رہے ہوتے ہیں پھر آپ خود کسی کو یہ موقع دے رہے ہیں چونکہ you're not bringing in that flexible nature behavior اور even physical moves کے بیچ میں بھی آپ کے flexibility نہیں ہے تو پھر بات یہ ہے کہ friendly user کی ایک term آج کل بہت زیادہ use کی جا رہی ہے جو ایک سر documents کے لیے ہوتی ہے لیکن میں اس friendly user term کو صرف documents کے لیے استعمال نہیں کرتی ہوں میں کہتی ہوں کسی بھی human کا friendly user ہونا رحمہ ہم سب ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جی وہ میں اگر آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوں آپ میرے ساتھ کام کرے تو کہیں نہ کہیں میں آپ کو آپ مجھے یا institute مجھے اور میں institute کو benefit کر رہی ہوں تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اتنا سا flexibility ضرور دکھائیں جہاں کوئی آپ کا ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کر لے بالکل یہ تو آپ نے profession میں بتا دیا نا کہ professional environment پہ کتنی flexibility show کرنا آپ کے لیے ٹھیک رہ سکتا ہے but other than this اگر ہم یہ بات کریں کہ رشتوں میں flexible ہونا جیسے اگر میاں بیوی ہیں اور دونوں ہی rigid قسم کی nature کی ہیں تو وہ پھر رشتہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا تو flexibility دونوں سائٹ سے ہونا کتنا ضروری ہے روما میں ابھی recently کہیں بات کر رہی تھی اور وہاں میں نے اس بات کو ایڈریس کیا کہ یہ جو قربانی کے رشتے ہوتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ flexibility مانگی جاتی ہے کسی ایک یومن سے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ flexibility جو ہے وہ عورتوں سے expect کی جا رہی ہوتی ہے حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ آدمی بھی بہت سی جگہ پہ sacrifice کر رہے ہوتی ہیں کچھ قسم کے عورتیں sacrifices کرتی ہیں کچھ آدمی بھی ایسے ہوتے ہیں جو اچھی نیچر کے ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اب آپ دیکھو کہ پوری دنیا کے بیچ میں میاں بیوی کے رشتے کے متعلق ایک چیز مشہور ہے کہ جی اس رشتے کے بیچ میں لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ پوری دنیا میں whether you go to Europe whether you go to the other continents whether it's Asia anywhere in the world there is a common myth about میاں بیوی کا رشتہ کہ ان دونوں کی وہ ایک تو understanding نہیں develop ہو پاتی حالانکہ میرا خالی یہ وہ رشتہ ہے جو سب سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ اب اس کی reason کیا آ رہی ہے یہ آج دن تک لوگ اس چیز کو focus ہی نہیں کرتے وہی problem آتی ہے کہ extremism کے اوپر جا کے یا تو flexibility دکھا دی جاتی ہے اور یا نہیں دکھائی جاتی اور اپنی روئیوں کو balance پہ نہیں رکھا جاتا اور چونکہ وہ دونوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کی limit اس رشتے میں جب آپ cross کر لیتے ہیں میں کہتی ہوں میاں بیوی کے رشتے میں بھی ایک balance ایک limit ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے وہ ہر رشتے میں ہونی چاہیے ہر طرح کی ماں باپ کے ساتھ اگر بچے کا رشتہ ہے تو اس میں بھی ایک limit ہونی چاہیے اچھا because we are talking about the flexibility what do you think what comes under this category or what comes under this word flexibility جب ہم رشتوں میں بات کرتے ہیں especially when we talk about the relationship that a husband and wife shares so اس میں flexibility میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں مطلب کتنا open minded ہونا آتا ہے کتنا compromise کرنا آتا ہے obviously اس کے بھی تو آگے سب ٹائپس اس کے بھی تو مختلف components ہوں گے nature کیسی ہونی چاہیے روئیے کیسے ہونے چاہیے because it's an umbrella term it's an umbrella term اب دیکھو روحما مولڈ ہونا flexibility کا مطلب ہے کہ آپ مولڈ ہو جائیں easily کبھی اپنی منوالی کبھی اگلے کی بات اب میں اگر اپنی ذات کی بات کروں تو میرے گھر میں اس وقت میرے ساتھ تین بچے اور تینوں adults ہیں ان میں سے کوئی بھی under 18 نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اس وقت چار adults کے ساتھ رہ رہی ہوں اب روحما بہت سی لوگوں جو ہیں وہ مجھے جب یہ دیکھتے ہیں کہ میں زیادہ اپنے بچوں کی بات سن رہی ہوتی ہوں میں وہ امی نہیں بن رہی ہوتی تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر میں امی بننے کی کوشش کروں گی تو ایک دن آئے گا I'll lose my son I'll lose my daughters they won't love sitting with me اب جب میں گھر کے اندر ہوتی ہوں تو they are waiting کہ ماما کب واپس آئیں گی اس کی ایک ریزن اور پھر جب ان کے دوست ہمارے گھر آتے ہیں تو ان سارے جو friends ہیں they love sitting in my bedroom rather than going to their bedrooms or the drawing room تو ہم سب اکٹھے میرے بیڈروم میں یہ ہوئے ہوتے ہیں اس کی ایک ریزن ہے کہ میں وہاں اپنے وہ جو ایک مدرز کا یا ہزبنڈز کا یا وائیوز کا یا گھروں کے جو سرپرست ہوتے ہیں ان کا وہ جو ایک بہیوئر ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمیں سب کچھ پتا ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی نیشب میں پھر فرنڈلی ہونا ہوگا نون ججمنٹل ہونا مولڈ ہونا نون ججمنٹل ہونا and you need to understand that everybody around you in your house whether if it's a four year old child he's a human اس کی اپنی ایک سوچ ہے اللہ نے اس کو اپنی نیچر اپنے روئیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ آپ کے ہر روئیے کو نہیں پکڑ سکتا اور پرابلم وہاں آتی ہے پھر روما جہاں ہم فلیکسبلیٹی شو نہیں کر رہے ہوتے رشتوں میں اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہزبنڈ وائف یا پیرنٹس ہزبنڈز اگر بہت رجڈ ہیں یا فادرز بہت رجڈ ہیں یا مادرز بہت رجڈ ہیں تو پھر وہی آپ دیکھ رہے ہو کہ رشتوں وہ بیوی ساتھ تو رہ رہی ہوگی یا وہ بیٹا ساتھ تو رہ رہا ہوگا لیکن وہ جو اندر میں ایک خلش چلنا شروع ہو جاتی ہے اندر ہی اندر وہ جو ایک نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے وہ شاید فیشل ٹرمز کے اوپر تو وہ ماں کی عزت ہے جی باپ کی عزت ہے ہزبنڈ کی چونکہ سیدھی سی باتیں کسٹڈی میں ہیں آپ تو وہ آپ کو پھر خرچہ پانی یا گھر چھوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے پھر وہ رشتے ڈر کے رشتے بدل جاتے ہیں اچھا ایک اور چیز ہم فرنڈ زون کی بات کرتے ہیں جہاں پر آپ کے دوستوں اس میں ہر ایک ہی پرائیورٹیز ہر ایک ہی نیچر فرق ہوتی ہے لیکن ایسے انوائرمنٹ میں اگر آپ کو اچھے دوستوں کا ساتھ مل جائے اچھے کمپنی مل جائے سو اس میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کہ آپ کی فلکسیبیلٹی آپ کہہ لے آپ کی نیچر کہہ لے آپ کی پسنالیٹی کوئی اس کا ناجائز فائتہ بھی نہ اٹھائے لیکن آپ سب کے پسندیدہ بھی ہوں ایڈ دی سیم ٹائم روما ہم ریسنٹلی میرا ایک سیشن ہو رہا تھا میرے سٹورنٹس کے ساتھ او لیولز کے سٹورنٹس تھے اور ٹاپک تھا فرینڈشپ وہ جو unit ہم کر رہے تھے تمیٹک unit ہم اس پر کنسل کر رہے تھے وہ تھا اچھا میں جیسی کلاس کے اندر گئی تو میں نے جاتے ہی کہا کہ آج کا ٹاپک کے اوپر ایک دم بچوں نے اپنی اپنی دینا شروع کر دی تو میں نے ایک بڑا کانٹروورشل سٹیٹمنٹ دے دیا وہاں پر میں نے کہا دو یوں نو آپ کے سب سے بڑے اینمیز آپ کے دوست ہوتے ہیں اچھا وہ سارے اگدم ہراانوں اچھا کیونکہ تب تو دوستوں کی محبت ہی فرق ہو تھی ہے ہمیں پتہ لگتا ہے اور سب سے مزے کی چیز جو میں نے دے کی کہ جتنے لڑکے اور لڑکیاں تھے بچوں نے اپنے فرنس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ مس کلسانہ نے کیا بات کر دی اب چونکہ ان کا میرے اوپر ترسٹ اتنا سٹرونک ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گے کہ اگر اس عورت نے یہ بات بولی ہے تو there is something in her mind that she is now going to you know train us for and she says miss ma'am how میں نے کہا دیکھو دوستی کریشتے میں دوستی کریشتے میں یہ تھے تقریباً پندرہ سولہ سال کے بچے O levels 10, 11 grade جو آپ کا ہوتا ہے اچھا میں نے ان کو بولا میں نے کہا دیکھو میری بات سنو ہم دوستی میں بہت بڑی گلتی کرتے ہیں ہم اتنے flexible ہو جاتے ہیں اتنے mesmerize ہو جاتے ہیں یا اتنا ہاںٹ ایک ہاںٹڈ سی فیلنگ کے اندر چلے جاتے ہیں ہم کہ ہم نہ جسے کہتے ہیں دیوانگی میں نہ بے وکوفیاں کرتے ہیں پھر اس دن میں نے ان کو ٹرین کیا میں نے کہا بیٹے ہر بات جو آپ کا دوست بھی آپ کو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ایک بات کو زندگی میں یاد رکھو چاہے وہ کو گھریلو رشتہ ہے چاہے وہ کوئی دوستی کا رشتہ ہے چاہے وہ کوئی آپ کا پروفیشنل رشتہ ہے سہر ایک کے بیچ میں بلائنٹ فالوئنگ جب آپ کرتے ہیں رحمہ فرم فیتھ اور بلائنٹ فیتھ کے بیچ میں ایک تھن لائن کا ڈفرنس ہے اور آپ کا فرم فیتھ آپ کو بلائنٹ فیتھ کی طرف لے جاتا ہے اور بلائنٹ فیتھ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے بلائنٹ فیتھ میرے خیال میں صرف آپ رب پر کر سکتے ہیں اگر آپ قرآن کو ڈیٹیل میں پڑھو تو قرآن بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی بلائنٹ لی فالو کرنے کی ضرورت نہیں میں نے یہ پوری یونیورس کھول دیئے تمہارے آگے اس کو ایکسپلور کرو ایکسپیرینس کرو اور پھر ڈیسائیڈ کرو what's coming your way تو بلائنٹ فیتھ کی تو اجازت ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی تو دوستی میں بھی جب آپ بلائنٹ فیتھ کی طرف جائیں گے میرے خیال میں یہ تو چیز ہر رشتے پر اپنی کے بلائنٹ فیتھ کی طرف جائیں گے ہر ایک رشتے پر اندھا اعتماد جو ہے وہ کہیں نہیں کرنا چاہیے کچھ سیچویشنز میں لیپ آف فیتھ ضرور ہونا چاہیے پر رشتوں میں نہیں ہونا چاہیے جہاں پر انسان کوئی انوالف ہو وہاں پر تھوڑی بہت دیکھ بھال کر لینے چاہیے ایک آخری سوال quickly آپ سے یہ کا جواب چاہوں گی flexibility کی تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن flexible nature کے لیے ہمیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے مطلب اس میں boundary set کرنا کتنا ضروری ہے but at the same time آپ لوگوں کے پسندیدہ بھی رہیں رحمہ ایک تو یہ کہ اپنے mindset کی training کریں سب سے پہلے آپ کو اپنے mind کو ہر با کیونکہ basically آپ کی زندگی کہ 90% gaming آپ کے ساتھ آپ کا brain کر رہا ہوتا ہے آپ کا brain images بنا رہا ہوتا ہے پیچھے کی طرف اپنے back mind میں اور پھر جو وہ images create کر رہا ہوتا ہے کسی آواز کے سننے پہ کسی انسان کے سننے پہ آپ کی body basically memorیز کرتی ہے لوگوں کو آپ کی brain اور آپ کی body مطلب کوئی آیا کسی نے آپ کے ساتھ shake hand کیا تو آپ کی body کے جو muscles ہیں یہ memorیز کر لیتے ہیں next time جب بھی وہ انسان آپ سے انٹریکٹ کرے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ وہی انسان تھا صحیح اب بہت سے لوگوں سے آپ کو اچھی vibes آتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان اچھا ہے بات یہ اپنے mindset کو change کیجئے کچھ وقت دیں ہر طرح کے رشتے کو آپ جہاں پہ بھی ہیں وقت جب آپ آپ نے اپنے 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 بچوں کو بچے کی طرح کی طرح ہے یہ بہت صحیح ہے جب آپ اپنے 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 بچوں کو کھانا ہے اس طرح آپ نے ڈیلی ایوری مانسیٹ اپنے برین کو گائیڈ کرو کہ اگر یہ چار دن سے یہ شخص میرا دوست بن بھی گیا ہے تو اس کے ساتھ میں نے کتنا اس کی بات کو سننا ہے سمجھنا ہے فلیکسیبیلیٹی کا لیول کہاں تک رکھنا یعنی پھر اگر بات تو وہی آگئی کہ فلیکسیبیلیٹی بھی ہونی چاہیے لیکن بیش میں بیلنس فلیکسیبیلیٹی کے ساتھ ساتھ بیلنس بہت ضروری ہے بہت ہی زیادہ اچھا کا مظاہرہ کریں ہر ایک کی بات سن رہے ہیں جی حضوری کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے لیکن ایڈ سیم ٹائم اگر رویہ بہت زیادہ رو جائے گا تو بھی بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے فلیکسیبیلیٹی میں بھی تھانکیو سو مچ کلسانہ منشا ہمارے سا شو میں موجود ہی پیوز ابھی ایک بریک ملاقات کریں گے آپ سے اس بریک کے بعد